سلام ایکو میں یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ محبت کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اب بھی تو ہم اس وقت پہاڑوں کے ساتھ چل رہے ہیں بادل بالکل نیچے آئے ہوئے ہیں ایسے پہاڑوں پر سین لگ رہے ہیں تو ہم اپنا ٹریبل جو ہے ہمارا وہ ہم بلوٹ میس کی طرف جا رہے ہیں تو کسی کے ریپنن سے ان کا میس ہے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں دیکھیں کیسا انجوائے کرتے ہیں آپ لوگ مجھے تو راستے کی ویوز زیادہ اچھے لگتے ہیں دیکھیں درہا سائٹوں پر پہاڑ اور اتنے پیارے روڈ پر چلتی گاڑی بہت اچھا ایک ویو دیتی ہے بہت ہی مزے کا تو یہ ہم یہاں سے ٹریبل کر رہے ہیں اور اس کو کرتے کرتے ٹریبل ساتھ میں ہماری کوئی نہ کوئی اچھی سی بات بھی آپ سے شیئر ہو جائے گی جیسا کہ کہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی صرف اسی چیز کو سوچنے میں گزارتا ہے فلان کیا سوچے گا فلان کیا کہے گا اگر میں ایسا کروں گا تو ویسا ہوگا ویسا کروں گا تو ایسا ہوگا اور اصل میں یہ ہمارے اندر کے ڈر خوف ہوتے ہیں ہمارے اندر کے وہم ہوتے ہیں انسان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو اسے آپ کا اللہ خوش ہے یا نہیں آپ وہ صحیح کر رہے ہو کہ غلط سارے باتیں جب وہ صحیح کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے غلط کر رہے ہیں تو اللہ نراز ہے آپ انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچ تھا کہ یہ میرا اللہ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا اللہ کیا سوچے گا یا وہ کیا کہے گا کہ میرا بندہ کیا کر رہے ہیں جس میں ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا تو اس پورے معاشرے میں ایک پوسٹیویٹی پھیل جائے گی گناہ کرنے سے پہلے ہر بندہ سوچے گا ہم لوگ سوچتے ہیں دنیا کا اور دنیا تو ہے گناہ گار ان کا سوچ کے تو ہم اس لئے مزید گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں فلان کو یہ پسند ہے فلان کو وہ پسند ہے اب بات آئی ہے پسند کے تو اس کو تو غلط بھی پسند ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب آپ غلط کرو گے اس لئے اپنے زندگی میں ایک اصول بنائے کہ ہمیشہ صرف یہ سوچے یہ کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں اس دن آپ کے لئے سب مشکلی حسان ہو جائے گی ہم سوچتے ہیں دنیا کا ٹھیک ہے اور دنیا ان پہ کیا کہتی ہے ہم سارے دنیا کا سوچتے ہیں دنیا کہتی ہے ان پہ انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ اور کچھ نہیں یہ ہمارے اندر کے وہم ہے اور دنیا کی اگر باتوں پہ آپ جائیں گے نا تو وہ گدے والی کہاوت ہے ایک بیٹا گدے پہ بیٹا ہے باپ اس کو لے کے جا رہا ہے پہلے پیک کھالی جا رہے ہیں دونوں باپ بیٹا لوگوں نے کہا دیا کہ پاگل ہیں گدہ ہو کے کھالی جا رہے ہیں پھر بیٹے کو بٹھا دیا باپ نے تو کہا دیا ہوا کتنا خودگرض بیٹے ہیں پھر بیٹے کو بٹھا دیا تو جی باپ کتنا خودگرض ہے یعنی کہ کسی طرح ان کو سکون نہیں لینے دیا اسی لئے کریں وہ جو آپ کے دل میں ہو اور دل کی گوہیاں تب ملتی ہیں جب دل اللہ کے ساتھ جھگا ہو اور جب اللہ ساتھ جھٹتے ہیں سب سے ہی